بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نیا ہے ترہم کرنے والا ہے اسلام علیکم ویلکم ٹو مائی کچن آج میرے کچن میں بہت ہی ٹیسٹی اور مزیدار سا چکن کا سالن بن رہا ہے جس کو بنانا بہت ہی آسان ہے بہت ہی سمپل وے میں میں آپ کو بنانا سکھاؤں گی اور یہ بہت ہی لذیذ بن کر تیار ہوگا آپ اس کو گرم گرم چپاتھیوں کے ساتھ نان کے ساتھ یا پھر پراتو کے ساتھ بھی سرف کر سکتے ہیں تو ضرور ٹرائے کیجئے گا آپ میری سی سی پی کو تو چلیے فٹا فٹ سے اس مزیدار سی ریسی پی کو بنانا شروع کرتے ہیں تو چکن کا سالن بنانے کے لیے سب سے پہلے ہم نے یہاں پر ایک پتیلی لے لی اور اس کے اندرہ میں ایٹ کر دوں گی ایک کپ آئل آپ چاہیں تو گی کا بھی استعمال کر سکتے ہیں اس کے بعد اس کے اندرہ میں ایٹ کروں گی پیاز تو یہاں پر دو درمیانے سائز کی پیاز میں نے لی تھی جس کو میں نے باریک بلکل کاٹ لیا ہے یہ میں اس میں شامل کر دوں گی اب پیاز کو میں بلکل لائٹ گولڈن ہونے تک فرائے کروں گی تو یہ دیکھیں پیاز ہماری گولڈن ہو گئی ہے اب اس کے اندرہ ہم کچھ کھڑا مسائلے ایٹ کریں گے اس میں میں نے سب سے پہلے یہاں پر دو چھوٹے ٹکڑے جیویتری کے لے لیے اور ایک ٹکڑا میں نے یہاں پر دا چینی کا لیا ہے یہ دیکھیں چھوٹے ٹکڑوں میں میں نے کر لیا تھا اس کے بعد ایک میں نے بڑی لائچی لے لیے تو یہ ساری چیزیں ڈال دوں گے میں پیاز کے اندر اور اس کو بھی میں ہلکا سا فرائے کروں گی تاکہ ان کی جو خوشبو ہے نا وہ پیاز کے اندر اچھی طرح آ جائے اس کے بعد فوراں ہی میں اس کے اندر ڈال دوں گی چکن تو یہاں پر میں نے تقریباً سیون ففٹی گرام جو ہے وہ چکن لی تھی اس کو میں نے اچھے سے دھوکے چھنے میں رکھ دیا تھا اس کے بعد میں نے اس میں ایٹ کیا ہے اب یہی کوشش کیا کریں جب آپ چکن کو کک کریں تو پہلے چکن کا پانی وہ اچھے سے نکالیں اس کو ڈرائے کرلیں اس کے بعد اس کو کک کریں تب ہی چکن جو ہے وہ زیادہ مزیدار بنتی ہے اور جیسی بنتی ہے اندر تک چکن کھو ہم نے 3 سے 4 منٹ کے لیے فرائے کرنا ہے اور 2 منٹ ہو گئے ہیں چکن کو فرائے کرتے ہوئے اور اس کا کلر ہوجست گنا شروع ہوگئے مزید 2 منٹ کے لیے میں اس کو اور فرائے کروں گی اور اس کے بعد ہم باقی کی چیزیں اس میں ایٹ کریں گے تو یہ دیکھئے چکن جو ہے وہ اچھے سے فرائے ہو چکی اس نے اپنا کلر بلکل چینج کر لیا اب اس میں ایک کھانے کا چمچ بھر کے میں نے لیسن ادرک کا پیش شامل کر دیا اب لیسن ادرک کو بھی میں چکن کے ساتھ اچھے سے بھون لوں گی تقریباً ایک منٹ کے لیے میں لیسن ادرک کو بھونوں گی چکن کے ساتھ لیسن ادرک کو بھوننے کے بعد اس کے اندر ہم ایٹ کریں گے ٹماٹر تو دو درمیانے سائز کے میں نے ٹماٹر لیے تھے جن کو میں نے اس طرح سے کاٹ لیا ہے اور ان کا چھلکے بھی میں نے اتار لیا تھے تو یہ میں اس میں ایٹ کر دوں گی اور ہم ٹماٹر کو بھی میں تھوڑا سا مکس کر لیتی ہوں اس طرح سے تھوڑی دیر اس کو پکائیں گے تو ٹماٹر بھی ہمارے سوفٹ ہونا شروع ہو جائیں گے کیونکہ ہم نے اس کا چھلکہ اتارا ہو ہے تو یہ اور جلدی سوفٹ ہو جائیں گے اب باقی کی چیزیں اس میں ایٹ کر لیتے ہیں تو سب سے پہلے اس کے اندر میں دھنیا پاؤڈر ایٹ کروں گی ایک کھانے کا چمج اور اس کے بعد حلدی پاؤڈر اس میں جائے گا آدھی چھوٹی چمج اور اس کے بعد اس کے اندر میں پاؤڈر میں ایٹ کر رہی ہوں ایک چاہ کا چمج سابل صوفیز زیرہ سکنر ایٹ کر رہی ہوں میں ایک چاہ کا چمج اور اب ساری چیزوں کو میں اچھے سے مکس کر لوں گی ڈرائے مسالے ڈالنے کے بعد بھی ہم ان کو تھوڑی دیر کے لیے بھونیں گے چکن کے ساتھ تاکہ ان کا کچھا پن بھی ختم ہو جائے تو بلکل دو گھوٹ میں نے اس کے اندر پانی بھی ایٹ کر دیا تھا تاکہ مسالے ہمارے جھلے نہ اب اس کو میں کور کروں گی اور تقریباً تین سے چار منٹ کے لیے لو فلیم منٹ کو پکنے کے لیے مسالوں کو چھوڑ دوں گی تو تقریباً چار سے پانچ منٹ ہو گئے ہیں چکن کو پکتے ہوئے اور یہ دیکھئے چکن جو ہے وہ کافی حد تک ہو چکی ہے اور مسالے بھی کافی ہمارے پک چکے ہیں یہ دیکھئے مسالہ جو ہے وہ کافی حد تک نرم ہو چکا ہے تو بس اس ٹائم پہ آ کر اس کو ہم تھوڑی دیر کے لیے بھونیں گے اور ساتھ ہی اس کے اندر ہم ایٹ کر دیں گے لال میرچوں کا پاودر تو میں یہاں پر آدھا کھانے کا چمچ لال میرچوں کا پاودر ایٹ کر رہی ہوں اور ساتھ ہی اس کے اندر میں ایٹ کروں گی کشمیری لال میرچ یہ میں ایک چاہ کا چمچ ایٹ کر رہی ہوں اس کے اندر اس سے بہت اچھا کلر آئے گا ہمارے چکن کے سالن میں تو بس اب دونوں چیزوں کو میں اچھی طرح سے مکس کروں گی اور فریم کو میں نے تھوڑا سا ہائی کر دیا اور ہائی فریم میں میں چکن کو بھون لوں گی تقریباً دو سے تیر منٹ کے لیے اب اس کے اندر ہم ایٹ کر دیں گے دہی تو یہاں پر آدھا کب میں نے دہی لیا تھا اور اس کو میں نے اچھے سے پھینٹ لیا ہے یہ میں ایٹ کر دوں گی دہی کو ہمیں تب تک پکاؤں گی جب تک دہی اچھے سے مکس نہیں ہو جاتی اور بلکل یک جان نہیں ہو جاتی مسالے کے ساتھ تقریباً دو سے تین منٹ ہو گئے ہیں دہی کو مجھے بھونتے ہوئے اور یہ دیکھیں دہی جو ہے وہ بہت اچھے سے مکس ہو گئی ہے سالن کے اندر اب تقریباً ون فور ٹی سپون اس کے اندر میں گرہ مسالہ پیساوہ ایٹ کر رہی ہوں باقی کا میں بعد میں ایٹ کروں گی اس کو بھی میں اچھے سے مکس کر لیتی ہوں اس کے بعد میں ثابت ہری مرچے اس میں ایٹ کروں گی اس کو بھی میں تھوڑا سا مکس کر لیتی ہوں اب چاہیں تو آپ اسی طرح سے اس سالن کو سرف کر سکتے ہیں لیکن میں اس کے اندر تھوڑا سا پانی ایٹ کروں گی تو تقریباً ہاف کپ اس کے اندر میں پانی ایٹ کر رہی ہوں اور اس کو میں تھوڑا سا مکس کر لوں گی کیونکہ بہت زیادہ مجھے گاڑا نہیں رکھنا سالن کو بس نورمل ہم اس کو گاڑا رکھیں گے اچھی طرح سے مکس کرنے کے بعد اس کو کور کروں گے اور لو فلیم میں پانچ منٹ کے لیے اس کو پکنے کے لیے چھوڑ دوں گے تو تقریباً پانچ منٹ ہو گئے چکن کے سالن کو لو فلیم میں پکتے ہوئے اور یہ دیکھئے چکن کا سالن ہمارا بلکل ریڈی ہے بہت ہی زبردست سی خوشبوں ہیں آرہی ہیں اس کے اندر سے تو بس ہم فلیم کو میں بند کر دوں گی اور آخر میں اس کے اندر ون فور ٹی سپون میں گرہ مسالہ اور ایٹ کروں گی ون فور ٹی سپون میں نے پہلے ڈالا تھا گرہ مسالہ بھونتے وقت اور باقی کا میں اب ایٹ کر رہی ہوں گرہ مسالہ ایٹ کرنے کے پاس اس کو کور کروں گی اور دس منٹ کے لیے اس کو ایسے ہی چھوڑ دوں گی اس کے بعد میں آپ کو پلیٹ آؤٹ کر کے دکھاؤں گی جب آپ بالکل ریڈی کر کے سالن کو اینڈ میں گرہ مسالہ ڈال کے اس کو تھوڑا دم کے لیے چھوڑتے نہ تو اس سالن کا الگی ایک ٹیسٹ نکلتا ہے الحمدللہ ہمارا بہت ہی لذیذ مزیدار سا چکن کا سالن بن کے تیار ہو گیا اور بہت ہی ٹیسٹی بن ہے آپ اس کو گرم گرم روٹیوں پراتھوں یا نان کے ساتھ سرف کر سکتے ہیں تو ضرور ٹرائی کیجئے گا میری سیسی پی کو اگر آپ کو میری ریسیپی پسند آئیے تو اس کو لائک کریں اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور اگر پہلی دفعہ میرے چینل پر آئے تو کانڈلیس کو سبسکرائب بھی کر لیں اور ساتھی بیل ایکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ میری ہر نہیں آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچے اور کومنٹ کر کے مجھے ضرور بتائے گا کہ آپ کو میری ریسیپی کیسی لگی ساتھی میرے فیس بک انسٹرگام کے پیج کو لائک کرنا مت بھولئے گا تینکیو فور واشنگ اللہ حافظ